ہم آگے بڑھتے ہیں مدھے پردیش میں مختلف جگہوں سے اور راجستان سے بھی آئی ایس آئی کے ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایس آئی کے لیے خبریں کٹھا کرتے تھے سوچنایں کٹھی کرتے تھے فوٹوے لیتے تھے ایک پرائیوٹ ٹیلیفون ایکسچینج چلا رہے تھے اس کے ذریعے ان کے ہینڈلر سے آئی ایس آئی کے ہینڈلر سے ان کی بات چیت ہوتی تھی لیکن اس پر بھی چپی ہے ہمارے بھارت میں کیوں کیونکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے نام ہیں دروف سکسینا کہا جاتا ہے کہ بی جی پی آئی ٹی سیل کے صدس سے رہے ہیں حالانکہ بی جی پی والے اب ان سے انکار کرتے ہیں دوری بنا رکھنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا ٹوڈے نام کی میکزین ہے جب فوٹو چاپی کہ شیورا سنگھ چوہان کے ساتھ یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو تب بوال کھڑا ہونا شروع ہوا اور میڈیا میں دھیرے دری جگہ کم ہوتی گئی دروف سکسینا ستویندر سنگھ کش پندت کش جیسے ہم سب کو معلوم ہے لف کے بھائی کا نام تھا لف اور کش رامشندر جی کے بیٹے تھے سیتا جی کے بیٹے تھے دونوں کہا جاتا ہے کہ لاہور شہر لب اروز کا نام ہے لف نے بسایا تھا اور کسور شہر جو بہت دور نہیں ہے وہ کش نے بسایا تھا کشورو بہرہ کش پندت جیتیندر تھاکر ریتیش کھلر جیتیندر سنگھ یادو دادو ترلوک سنگھ بلرام یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پکڑا گیا ہے جنہیں پولیس ریمان پر بھیجا گیا اور ان میں سے سب سے پہلے پکڑے گئے تھے ستویندر سنگھ اور دادو یہ سچیت گڑھ میں فوجی ٹھیکانوں کے فوٹو لے رہے تھے تب ہی پکڑے گئے ان سے تفتیش میں یہ تمام نام سامنے آئے میں کیوں آپ کو یہ بتا رہاں کلپنا کیجئے ان سارے ناموں میں اگر ایک بھی مسلمان نام ہوتا تو کتنا بوال مچتا ایک بھی اگر جینیو کا کوئی پور چھاتر راہ ہوتا ویسے جینیو والاں کا چرطر ایسا نہیں ہے بہت مضبوط لوگ نکلتے ہیں وہاں سے آپ کلپنا کیجئے کتنا بوال مچا ہوتا جن لوگوں نے جینیو میں نعرے لگایا تھے جو میں کلپنا میں بھی نہیں لگا سکتا سپنے میں بھی نہیں سو سکتا جس میں ہمارے دیش کے ٹکڑے ہونے کی بات کی گئی تھی وہ لوگ کہاں ہیں اس پر بھی کوئی چرچہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گئے وہ لوگ نجیب کہاں ہیں ابھی تک ملا کیوں نہیں اس پر بھی کوئی چرچہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے اگر ان تمام ناموں میں دھروف سکسینہ، ستویندر سنگھ، کشپنڈت، جیتیندر تھاکر، ریتیش کھولر، جیتیندر سنگھ یادو، دادو، ترلوک سنگھ، بلرام ایک بھی مسلم نام ہوتا آپ کلپنا کیجئے سو کتنا شور مچا ہوتا ایک بات پھر بھارت ماہ کے نام پر دیش بھکتی کی دکان چلانے والوں کے لیے میں ایک سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستانی مسلمان کو سمجھئے اگر سمجھ میں تولید